اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوشی مقبول آج آپ کو سلائی مشین ٹیبل کیبنٹ اور مختلف درازوں کے ساتھ بنی ہوئی بہت خوبصورت ڈیزائننگ آئیڈیاز دیں گی کہ آپ کس کس ٹائپ سے اپنی سلائی مشین کی ٹیبل بنوا سکتے ہیں اپنے قریبی کسی بھی کارپینٹر کو یہ ڈیزائن دکھائیں کہ آپ نے کتنی لینٹ اینڈ ویرٹ کی ٹیبل بنوانی ہے اس میں کتنی دراز رکھوانی ہے کیبنٹ رکھوانی ہے کتنے پورشن رکھوانی ہے اس میں اوپر سے آپ نے کٹنگ پورشن بھی رکھنا ہے آئیڈ پورشن بھی رکھنا ہے یعنی ٹیبل کی لینٹ کتنی رکھنی ہے جس پر آپ آئیڈ بھی کر سکیں اور ٹریسز وغیرہ کٹنگ بھی کر سکیں کیونکہ بہت ساری ایکسپارٹ جو ٹیلر ہوتے ہیں جانٹس بھی لیڈیز بھی وہ اسی طرح کی ٹیبلز کو بنواتے ہیں تاکہ اپنے تمام ڈریسز کٹنگ کر کر رکھ سکیں اور جو ڈریسز کا میٹریل ہے مشین کا سامان جو بھی متلکہ سلائس ہے متلکہ جتنا بھی سامان ہوتا ہے سب سیف ہو جاتا ہے ادھر ادھر بکھرنے سے بچ جاتا ہے تو اس ٹیبلز کو بنوانے کے لیے آپ اس ویڈیو سے ہیلپ ضرور لیجئے گا کیونکہ یہ ٹیبلز ویسے تو کچھ شوپ پر آپ کو مل بیٹ سکتی ہیں بنی بنائی جہاں پر یہ کارپینٹر اس طرح کی ٹیبلز بنواتے ہیں یا بنا کر رکھتے ہیں اور جو سلائی مشین سیلنگ کرتے ہیں جیسے جوکی مشین وہاں سے جوکی مشین کی ٹیبل تو آثانی کے ساتھ یا سٹینڈ کے لیے مل جاتی ہے لیکن جو ہم نے اپنی مردی کی ڈیزائننگ کروانی ہوتی ہے ٹیبل میں پورشن بنوانے ہوتے ہیں درازے وغیرہ کیبنٹ تو وہ بنے بنائے سیم اس ڈیزائننگ کے نہیں ملتے تو بہتر ہے آپ اپنے کسی بھی قریبی کارپینٹر کو جب ڈیزائن دکھائیں گی وہ بنا کر دے دیں گے اور اس میں آپ چاہیں تو فولڈنگ سسٹم بھی اوپر سے ٹیبل کا بنوا سکتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے آپ کی ٹیبل شوٹ ہو جاتی ہے اور نیچے یا اوپر یا بیک سائٹ پر موڑ کر رکھ سکتے ہیں تو اس سے ہماری جو سپیس ہوتی ہے جگہ کی وہ کم سے کم لیتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو اس طرح کے ٹیبل کے ڈیزائن ضرور اچھے لگتے ہوں گے کیونکہ جو گھروں میں سٹیچنگ کرتی ہیں جن کے گھر بہت چھوٹی ہیں یا برامدہ یا روم میں اگر انہوں نے سلائی میشین رکھی ہویا بکھیرہ زیادہ ہے تو وہ ٹیبل کو ضرور بنوائے اور اس طرح سے ان کی رکھی ہوئی ٹیبل اچھی بھی لگے گی سپیس بھی کم لے گی جگہ یعنی کہ جہاں پر آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے ساتھ آپ اس کے چیئر یا سٹول وغیرہ بھی بنوانا چاہتی ہیں تو بیسٹ ہوگا کیونکہ کچھ ٹیبل ایسی بھی ہوتی ہیں اس میں اس طرح سے یہ دیکھیں ٹیبل بوکس اندر کی سیڈ چلا جاتا ہے اور سپیس بھی کم لگتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی چیئر سٹول وغیرہ ساتھ آپ اپنی چیئر سٹول وغیرہ